بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جب وہ امتحان اور آزمائش میرے اور آپ کی کندوں پر بھی ہے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس ذمہ داری کو میں تین الفاظ میں سمودھنا چاہتا ہوں جب حارون الرشید نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ بتائیے جب سید المرسلین کی ناموس کے متعلق اگر کوئی بات ہو تو کیا کرنا چاہیے وہ چھپ رہے پھر کہنے والے نے کہا عراقیوں نے تو یہ کہا ہے عراق کے فقہانے تو یہ کہا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا جس قوم کو جس کے نبی کے بارے میں وہ قوم زندہ ہو مسلمان ہو اور اس کے نبی کے بارے میں زبان کھولی جائے اور وہ برداش کرے اس قوم کو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان غیرت مند ہوتا ہے مسلمان یہ جذبات رکھتا ہے کہ میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں اگر سید المرسلین کی ذات اقدس کے بھوپر کوئی بات آ جائے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں فی روایت اخرى اس وقت تک کوئی شخص کامل مسلمان نہیں ہوتا شب تک اللہ کے حصول فرماتے ہیں میں اس کی اولاد اس کے والدین اور پوری کائنات سے محبوب نہیں بن جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت میری اور آپ کے ذمہ داری ہے یہ ناموس کی حفاظت کیسے ہوگی سب سے پہلا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تذکر عام کیے جائے آپ کے طور طریقے اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کیا جائے سب سے پہلا طریقہ آپ کی نافرمانی سے بچا جائے بدعات سے بچا جائے جن باتوں سے آپ نے روک دیا ہے اس سے بچا جائے اس وقت تک ناموس کی حفاظت نہیں ہوگی جب تک میرا عمل یہ نہیں بتائے گا کہ میں اللہ کے رسول کا سچا متبع ہوں متی ہوں فرما بردار ہوں جہاں انہوں نے بٹھا دیا بیٹھنا ہے جہاں انہوں نے اٹھا دیا وہاں اٹھنا ہے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہے جس بات سے روک دیا ہے اس سے رکنا ہے یہ ناموس کی حفاظت کا پہلا طریقہ دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کو ثابت کرنا ہے معاشرے میں اس سے بڑی صداقت کو نہیں اس بات سے بڑی کوئی بڑی بات نہیں یہ حرف اخیر ہے یہ اٹل فیصلہ ہے جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہے اس کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں ہے اس کے اوپر کسی کی عظمت نہیں ہے اس کی اس کا جو تقدس ہے وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ پیش آیا ایک نبینہ انسان جس کی بیوی نے اللہ کے رسول کے بارے میں نظیبہ کلمات کہے روکا اور آخر برداشت نہیں کر سکا انہوں نے تلوار وکڑی اس کے پیٹ پہ رکھی اور اوپر بیٹھ گیا اپنی بیوی کو مار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نبینے کو لایا گیا آپ نے فرمایا انہ دمہا حدرد اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے قابل اشرف اس کا کام ہی یہ تھا اللہ کے حصول کے بارے میں زبان درازیاں کروانا اور کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس سے جان چھڑائے صحابی کس طرح گئے اور کس طرح اس کی گردن تن سے جدا کی ابو رافع یہودی جو اپنے خاندان کا بڑا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے اس سے مسلمانوں کو نجات دے عبداللہ ابن عطیق رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی نظر کمزور تھے ابھی صحابی مشورہ کر رہے ہیں کہ کیسے جائیں اور کیسے اس کو پکڑیں اور اس کی گردن ہتاریں یہ پیسے دیا کرتا تھا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شیر پڑھے جائے شام کے وقت جب جانور واپس گئے عبداللہ ابن عطیق ان کے ساتھ یہ اندر چلیں گے مربد جہاں گدوں کو باندھا جاتا ہے قلعے کا دروازہ بھن کیا گیا شابی بہاں رکھی گیا اور یہ دیکھ رہے تھے نظر کمزور ہے عشاء کے بعد اس نے اپنے جو کچھ کرنا تھا کیا رات لیٹ نائٹ سونے کا وقت آیا صحابی نے شابی نکالی سارے دروازوں کو کفر لگایا تلوار ہاتھ میں لی اور ابو رافع کے پاس پہنچے اور جا کے آواز دی جہاں سے ابو رافع کے آواز آئی وہاں اندھیرے میں ہی تلوار کبار کیا واپس پلٹے انتظار کیا کہ یہ مرا ہے کہ نہیں مرا پھر آگے بڑھے کل مستقیز آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا ابو رافع یا ابو رافع گویا کہ یہ سمجھانا چاہتے میں تو آپ کی مدد کو آیا ہوں کس نے مارا کیا ہوا پھر جب اس کے آواز آئی ایک اور بار کیا پھر تیسرا بار کیا جب تک ہڈی کٹنے کی اور ٹوٹنے کی آواز نہیں آئی پھر واپس آئے جب واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے اس وقت تو جلدی سے بیٹھے گدے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باز پہنچیں اور ٹانگ ٹوٹ چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خوش خبری دی کہ وہ رافع اس کا اعلان ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ یہ گزارش کی کہ میری ٹانگ ٹوٹ چکی ہے صحابہ نے پکڑ کے اتارا ٹانگ حرکت نہیں کر رہی تھی آپ نے فرمائے اپس سطر جلک اپنی ٹانگ کو سیدھا کیجئے کا ہمت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے سنوے فرمایا کھڑے ہو جاؤ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ میری ٹانگ دائیں ٹوٹی تھی کہ بائیں ٹوٹی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا مسلمانوں کوئی بھی شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے اس کے بارے میں میں ایک ہی لفظ کہوں گا کہ جو شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا اسے اللہ کی رسول کی سچی محبت کا دعوے دار اور اپنی محبت کے نسبت بھی نہیں کرنی چاہیے سچ کہا تھا جس نے کہا تھا جس دین کی ہمیں حفاظت نہیں کر سکتے اس کی طرف نسبت کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہونا چاہیے موسیقی